آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنمین کے احکامات میں سے تیسرا حکم جو اقلاب کے بارے میں ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے آئیے اس کی اتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں کہ جب بھی نون ساکن یا تنمین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں جو قائدہ اختیار کیا جاتا ہے اس قائدے کا نام ہے اقلاب کیا نام ہے اقلاب 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 یا ابدال ابدال دونوں میں سے کوئی نام بھی آپ پکار سکتے ہیں یعنی نون ساکن اور تنمین کے بعد اگر با آ جائے اب چند ایک آپ کی مثالیں سنھیں نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں جیسے یہ نون ساکن ہے بعد میں با آ رہا ہے اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس اقلاب یعنی ابدال کی وجہ سے یہاں غنے کسی آواز پیدا ہوگی اور وہی ایک علیف کے برابر یعنی دو حرکات کے برابر آوازناک کے باسے میں کھہرے گی انبئونی انبئونی انبئہم یہاں دیکھئے پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا نین تحریرن کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نون ساکن با کی وجہ سے یہاں نین کسی آواز پیدا ہوگی غنے کی انبئهم تنبتوا انبئهم انبئهم یہ تھی مثالیں جو نون ساکن کی ہیں اور ایک کلمے میں ہیں اگر نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں با آ جائے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور دوسرا ہے نون کی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں کہ اگر ایک کلمے میں نون ساکن ہو دوسرے کلمے میں با آ جائے تو وہاں بھی اقلاب ہوگا اور اس کو یوں پڑھیں گے انبورک 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 لیکن اقلاب ایک علیف کے برابر ہو زیادہ لمبا نہ ہو کمن باء یؤمن باللہ یہ تھی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں اب تنمین کی مثالیں دو کلموں میں لے لیں کہ جب تنمین کے بعد ہمیشہ پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ تنمین کی مثالیں دو کلموں میں آتی ہیں نون ساکر تنمین کے قوائے یہاں علیم ہے بعد میں آ رہا ہے تو یہاں بھی اقلاب ہوگا علیم بذات الصدور علیم بذات الصدور علیم بالوالمین علیم للوالمین حکمت بالغت دو حرکات کے برابر اقلاب ہو حکمت بالغت حکمت بالغت حضی پہلے آپ اظہار حلقی پڑھ چکے اس کے بعد اظغام پڑھا اور تیسرا قائدہ اقلاب پڑھا یہ علیدہ قائدہ ہے کہ نون ساکر کے بعد ایک کلمے میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی اظغام ہوتا ہے نون ساکر کے بعد تنمیل کے بعد تو ہمیشہ دو کلموں ہوتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں الفاظ ایک ہی کلمہ ہے اور یہاں چاروں میں نون ساکر بھی ہے یا بھی ہے واو بھی ہے یہاں یاد رکھئے کہ نون کا اظہار ہوگا اسی قائدے کا نام اظہار مطلق ہے جب اس کو پڑھیں گے الدنیا نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں یہ الدنیا نون کا اظہار ہوگا ایک تو وہ بات مانے ہیں کہ چونکہ یہ دو کلموں میں نہیں لہذا یہاں اظہار ہوگا اور دوسرے اگر دنیا پڑھیں پس لفظ کی خوبصورتی اور خصوصی باقی نہیں رہتا لہذا یہاں نون پر اظہار ہوگا اور قرآن پاک میں پورے قرآن میں صرف چار الفاظ ہیں یہ چاروں جہاں کہ اظہار مطلق ہوتا ہے اظہار نہیں ہو الدنیا بنیا نون بنیا نون بنیا نون بنیا نون قنوان نون قنوانن قنوان نون سنوانن سنوان نون سنوان نون سنوان نون یہ چاروں انفاذ آپ زین نشیندہ کیے کہ قرآن پاک میں جہاں بی چاروں آئیں گے وہاں نون پر اظہار ہوگا اس قیدے کے نام اظہار مطلق ہے اور نون ساکن کے بعد دو کلموں میں دو جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے لیکن یہاں بھی اضغام نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم حکیم نون والقلم یہاں دونوں جگہ پر آپ نے اظہار کیا نون کا یہاں بھی اور یہاں بھی اور یہ اظہار مطلق جو چار الفاظ ہیں قرآن پاک میں ان کو ذہن نشین رکھئے جہاں کہیں آئیں گے آپ نون کا اظہار کریں گے تو عزیز طلبہ آج کے سبق میں آپ نے نون ساکن تنمین کا تیسرا قائدہ اقلاق پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار مطلق کے متعلق بھی آپ نے باتیں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق قطاع فرمائے آمین